آج کے ہی دن پاکستان کے اندر ایک خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ کے پی کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں یہ تو آنے والا وقت نہیں بتائے گا لیکن یہ خبر سوشل میڈیا پر اور مختلف حلقوں میں اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے جس کے انتہا ہی کوئی نہیں جبکہ دوسری طرف آج تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد بھی پیش کر دی گیا ایک ان کی رہائی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بس والٹی نے بھی آج صدارتی الیکشن کے حوالے سے انتہائی اہم ترین پیشرفت کی اور مختلف لوگوں سے جن سے رابطے نہیں کرنے تھے ان سے بھی رابطے کی ہیں اور رابطے کرنے کے بعد تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں راناظیم پاکستان کی سیاست میں آج کا دن براہ اہمیت کا حامل دن ہے اس کی وجوہات بری کلیر رہت ہے کہ آج الیکشن کی میشن نے وہ تمام حسوس نشستیں جو کہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی ہیں اور آج کے ہی دن پاکستان کے اندر ایک خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ کے پی کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ خبر سوشل میڈیا پر اور مختلف حلقوں میں اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے جس کے انتہا ہی کوئی نہیں اور اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت میں سلمان سفتر جو کہ دیریک انصاف کے سربراہ کے وکیل ہے اور شاہ محمود قریشی کے وکیل دونوں نے مل کر آج یہ ثابت کر دیا وہاں پر ایک گینٹہ اکیس منٹ کی بحث میں یہ ثابت کر دیا دلائل دیتے ہوئے کہ عمران خان پر اور شاہ محمود قریشی پر اور بشرا بی پی بر لگنے والے تمام الزامات جو ہیں اور اسی طرح اس نے بری ڈٹیل گفتگو کی سلمان اکرم راجہ نے بھی کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں اور اس پر انہوں نے ثبوت قانونی حوالے اور بہت سے چیزیں دیں جبکہ دوسری طرف آج تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ایک کارارداد بھی پیش کر دی گیا ہے کہ ان کی رہائی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پی بس پارٹی نے بھی آج صدارتی الیکشن کے حوالے سے انتہائی اہم ترین پیشرفت کی اور مختلف لوگوں سے جن سے رابطے نہیں کرنے تھے ان سے بھی رابطے کی ہیں اور رابطے کرنے کے بعد یعنی میں جن سے رابطے نہیں کرنے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں خالد محمود صدی کی یعنی اہم کی ہم سے بھی رابطے کی ہیں کہ کس طریقے سے آپ ہمیں ووٹ دیں اور یہ ووٹ دینے کے حوالے سے فیصل کیا ہے جبکہ مولانا فضل الرحمن وہ پنجاب سے بھی اپنی رائے لینے کے لیے آگئے ہیں کہ ہر کار آنے والے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے پاکستان کی سیاست میں دن اس لیے بڑی اہمیت کے حامل دن نظر آتے ہیں کہ آج کے دن فارم فورٹی فائب بھی باقید اپلوڈ کر دیا گیا اور جو اپلوڈ کیے گئے فارم فورٹی فائب کے اندر ہی اس قدر تضادات ہیں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پر کل ووٹوں کی تدار لکھی گئی ہے وہاں پر جسی امیدوار کو جتایا گیا ہے جو امیدوار جیتا ہے اس کے ووٹ کل ووٹوں کی کاسٹ ووٹوں کی تدار سے کئی گناہ زیادہ ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد مختلف خلقوں کی طرف سے یہ حواظیں آنا چلو گئی ہیں کہ ان الیکشنوں پر انتہائی خطرناک قسم کے سائے چھاناک چھا گئے ہیں یعنی انتہائی الیکشن یہ جو ہے متنازع ہو گیا ہے اور کسی وقت پہ ان انتہابات کے حوالے سے کوئی بری خبر آ سکتی ہے اب کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی نشستیں یعنی تقسیم کی گئی نشستیں جو ہیں ان کو جب سپریم کورڈ میں چیلنج کیا جائے گا اور ان چیلنج کرنے کے بعد اور اوپر سے فارم فوٹی فائی میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ایک دفعہ اپلوڈ کرنے کے بعد اب دوبارہ اگر اپلوڈ کیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ تنازع میں آتا ہے تو اس کے بعد کیا پاکستان کی سیاست میں فرق نظر نہیں آئے گا کیا پاکستان کی سیاست میں بہت سی چیزیں جو ہیں سب کچھ کلیر نہیں ہو جائیں گی بہت سی چیزیں جو ہیں واضح طور پر سامنے نہیں آ جائیں گی بہت سی چیزوں میں آنے والے دنوں میں تبدیلی نہیں ہوں گی اور تحریک انصاف نے کھل کر پاکستان کے اندر ایک بڑی تحریک چلانے کی کھکا بھی اشارہ دے دیا ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی نے تو یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم بلدبر میں ایک بڑا دنہ دینے جا رہے ہیں اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے اگر ہماری بات کو نہ سنا گیا دوسرا علی امین گنڈاپور کی آج اڈیالہ جین میں ایک لمبی چوری ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کچھ خاص خدایات جاری کی گئی ہیں ان خدا خاص خدایات کی روشنی میں علی امین گنڈاپور تحریک انصاف کے پی کے اندر کس کو کیا کہنا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے کس کو کس طرح لے کر چلنا ہے آئندہ کے قومت میں کون کس وزارت پر ہوگا آئندہ کے آنے والے دنوں میں کون کہاں پہ کھرا ہوگا اور آئندہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے بہترین طریقے سے یا کس طریقے سے اپنے احتجاج کو رکار کر رہا جائے گا اس پر بھی فائنڈر انہیں بتا دیا گیا جس کے بعد علی امین گنڈاپور نے خود کہا ہے کہ وہ اگلے یہ جو کال دی گئی ہے جس دن یہ بقیادہ پروٹیسٹ ہوگا اس پروٹیسٹ میں وہ بقیادہ اس کو خود لیڈ کریں گے اور کسی صوبے کے وزیرالہ کی طرف سے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کرنا جو ہے وہ ایک بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے دن جو ہے ان پہ سیاسی تناؤ کم ہوگا یا بڑے گا تو خبر دے دوں سیاسی تناؤ بڑے گا کسی صورت میں کم نہیں ہوگا اور آپ کو یہ بھی خبر دے دوں اس سیاسی برتبے تناؤ میں بہت سی مشکلات آئیں گے اور مشکلات کسی اور کو نہیں بلکہ یہ مشکلات جو ہیں سب سے زیادہ مشکلات جو آئیں گی وہ آئیں گی خود حکومت کو کیونکہ حکومت ہی فائدہ لیتی ہے حکومت ہی نقصان میں جاتی ہے حکومت کو ہی سب کچھ اچھا ملتا ہے اور حکومت کے لیے ہی سب کچھ بورا بھی ہوتا ہے تو پاکستان کی سیاست میں یہ دن بڑے اہم ترین دن ہے اور ان اہم ترین دنوں میں بڑی اہم ترین ڈویلمنٹس ہونے جا رہی ہیں یہ تھی بڑی خبریں جو میں نے آپ تک پہنچا ہی آپ اس سے اگلی وہ خبریں چاہتا ہوں جو آنے والے چار سے پانچ دن میں آپ کو ملنے والے جا رہی ہیں بزاہر تو آسوالی زرداری الیکشن جیت رہے ہیں لیکن آسوالی زرداری الیکشن جیتنے کے باوجود بھی ان کے لیے پریشانیاں کم نہیں ہوں گی بلکہ پریشانیوں میں اضافہ ہوگا سننے میں ہے کہ آسوالی زرداری کو وور دینے کے بدلے میں ایم کیم نے ایک باری مطالبہ پیش کر دیا جسے ہر سرد میں بکسر بیبس پارٹی کو ماننا پڑے گا دوسرے طرح بڑے میاں صاحب یا نوازش صاحب بھی جو ہے وہ ابھی تک بیبس پارٹی کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل رہے اس طرح سے بیبس پارٹی سے مطمئن نہیں ہے جس طرح مطمئن ہونا چاہیے انہیں ان کا قریبی حل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیبس پارٹی اپنے آئینی عودے لینے کے بعد کسی وقت بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر سکتی ہے جس میں خود برہ میاں صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر شاید ہم اپنی مدت پوری نہ کر سکے لیکن آئینی عودوں پر بیٹھے صدر سے لے کر دچھے سینٹ کے چیرمنٹ جو ہیں انہیں تو اپنی آئینی مدت پوری مل جائے گی لیکن ہم پھر کہاں چاہیں گے ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہونے جا رہا ہے اس ہاتھ کو ہم کس طرح سمالیں گے اس ہاتھ کے بعد ہم کہاں کھرے ہوں گے اس ہاتھ کے بعد کیا ہماری حکومت جو ہے سروائیو کر سکے گی کیا نہیں کر سکے گی تو اس کے جواب میں ایک ہواد آتی ہے کہ یہ حکومت سروائیو نہیں کر سکے گی یہ آپ کو میں وہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو بھی تک کسی کے بعد یہ خبر نہیں ہے اور سننے میں آیا کہ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہے ان کی آج کی ملاقات کے بعد ایک اہم ترین جو پیغام ہے انہوں نے وقیادہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے کسی کو پہنچایا ہے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اہم ترین پیغام جو ہے وہ کسی نہ کسی کو جس کو پہنچانے کا کہا گیا ہے جب اس کو پہنچائیں گے تو اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت بڑی ڈویلمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی جبکہ آج پاکستان میں امریکہ کی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو بھی بنا ڈسکس کیا جا رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عوامی رائے کو اہمیت حاصل ہے اور عوامی رائے جو ہے اسی پر فیصلے ہونے چاہیے اور عوامی رائے جو ہے اسی کی بناء پر یہ سب کچھ ہونا چاہیے مزید کیا ہوگا جانیے اگر بھی لوگ اجازت دیجئے اللہ حافظ